دوستو اگر آپ کو امرجنسی لائٹ چاہیے ہو تو آپ اپنے موٹرسائیکل میں خود لگا سکتے ہیں جیسے ٹاپک کھولیں گے ہم ٹول بکس کے اندر ہماری لائٹ پڑی ہوئی ہے لیڈی ٹول بکس کے اندر ہماری لیڈی پڑی ہوئی ہے لیڈی نکالیں گے باہر لیڈی نکال کے ہم اپنا کام کریں گے لیڈی آن کریں گے ہم اپنی لائٹ لائٹ کو آن کر کے اب ہم اپنا کوئی بھی کام موٹر سائیکل کا ہو اگر گھر میں موٹر سائکل کھڑا ہے تو اپنا موٹر سائکل کی لائٹ جو ہے بیٹری پہ ہم سٹارٹ کر کے بھی ہم اس کو روشنی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنی اس لائٹ کو اپنی سیڈ کا اور سیڈ کے اوپر بھی رکھ کے پورے گھر کے لیے روشنی ہوا سکتی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دوستو تک لازمی شیئر کریں شکریہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو الیکٹرکشن بلال تو دوستو ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹیفک ہے کہ موٹر سائکل میں امرجنسی لائٹ لگانا کا طریقہ کار سیکھیں گے تو اس کے لیے دوستو امرجنسی لائٹ ہم لگائیں گے اس کے لیے ہمیں ایک لائٹ چاہیے ہوگی بارہ وارڈ کی لائٹ ہے یہ ایڈی لائٹ ہے اور ایک ہمیں وائر چاہیے جو اس کے ساتھ ہم نے کنیٹ کرنی ہے اور ہمیں ایک سوچ چاہیے تو دوستو یہ تین چیزیں ہم نے لے لینی ہیں تو اس کے ہم کنیکشن کچھ اس طرح کریں گے تو اب موٹر سائکل کے ساتھ سیڈی سیونٹی کے ساتھ ہم لگا کے فیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں دوستو یہ امرجنسی لائٹ جو ہے یہ مسال کے طور پر اگر آپ رستہ میں کہیں جا رہے ہیں اگر ہم دے رہے ہیں رات میں تو اگر آپ کے ہیڈ لائٹ حراب ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی ہے اگر آپ کوئی چیز موٹر سائکل کا چینڈ ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے بھی اگر آپ امرجنسی لائٹ لگا کے اس کو اگر لگائیں تو آپ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو اگر کسی کوئی کسی اور بھی امرجنسی چیز کے لیے بھی ضرورت آ سکتی ہے تو میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو دوستو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ ہر بات آپ کو سمجھ آئے بہت آسان طریقہ ہے تو دوستو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر دلچسپ ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم موٹر سائکل کا جو سائٹ اپا بیٹری ٹاپا وہ ہم کھول لیتے ہیں اس کو ہم کھولیں کے تو آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو ہمارا بیٹری کا سائٹ اپا کھول گیا اور اس کے بعد ہم آپ کو سوچ لگانے کا کنیکشن بتائیں گے سوچ کس طرح لگانے سوچ کو لگانے کے لیے دوستو ہم نے سب سے پہلے اس کی یہ سینٹر میں دوستو سوچ آف ہے اس سیڈ میں آن ہوگا اور اس سیڈ میں آف ہو جائے گا اور ادھر جو ہے دوبارہ آن ہو جائے گا تو دوستو اس سوچ کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سینٹر میں سینٹر میں جو تار لگیں ہے یہ جو تار میں تھا رہے دوستو ہمارا ٹار پر کریں گے تو اس آئے گا تو دوستو اس میں لکھا بھی ہوا ہے ادھر آپ کو اگر نظر آجائے تو سنٹر میں آپ ہے سائٹ پہ ہونے اور ادھر بھی ہونے یہ بڑھ آوارڈ کا بٹن ہے تو دوستو آپ ہم اس کو ادھر فیٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں جی تو دوستو اب ہم ادھر ایک اپنا سوچ فیٹ کر رہے ہیں اب سوچ فیٹ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں تو دوستو ہمارا یہ سوچ فیٹ ہو گیا ہے اب یہ جو تار ہے ہماری سینٹر والی تار جو لگی ہوئی ہے گرین کلر کی اس کو ہم بیٹری کے ساتھ لگائیں گے ڈریکٹ بیٹری کی تار کے ساتھ لگائیں گے اور یہ جو تار ہوگی ہمارے پاس اس کو ہم ایلی ڈی لائٹ کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بیٹری کے ساتھ ڈریکٹ لگا کے آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں بیٹری کی لال تار کے ساتھ ہم کنیک کر رہے ہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں اس میں کرنٹ آ گیا ہے کہ نہیں تو دوستو اب ہم اس بیٹری کی ایک تار جو ہے وہ ارث لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ ایلی ڈی لائٹ جو ہے اس میں دو تاریں ایک تار جو ہے بلکل سادھی ہے یہ دیکھیں اور ایک تار میں سفید تار اس میں نیلے رنگ کا شیڈ ہے تو یہ جو تار جو سفید ہے بلکل یہ ہم ارث لگا لیں گے بیٹری کے ساتھ گرین تار کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس بیٹری کی گرین تار ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ کنیکشن کر لینا ہے ہم کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اوپر ٹیپ لگا لیں گے تو دوستو ہم نے ایک تار گرین کے ساتھ لگا دی ہے اور ایک تار جو ہے ہم ہم نے اس ہج سے جو تار آ رہی ہے اس کے ساتھ لگا دی ہے یہ دیکھیں اس ہج سے جو تار آ رہی ہے اس کے ساتھ لگا دی ہے اس بٹن کے ساتھ بان کریں گے بان ہو جائے گی اور ایزر سے آن کریں گے تو آن ہو جائے گی تو دوستو اس کو رکھنے کے جگہ ہمارے پاس یہ باکس بنا ہوئے ٹول باکس اسے کہتے ہیں تو اس میں ہم لگائیں گے بیٹری کو اس اس کے اندر رکھ کے اس طرح اس طرح اس طرح یہ دیکھیں دوستو اب اس کو اس کے اندر رکھ کے یہ تار جو فالدو تار ہے ہمارے پاس اس تار کو بھی اس کے اندر ہی ہم ڈال دیں گے صحیح طریقے کے ساتھ جی تو دوستو اب اس ٹول باکس کے اندر میں ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم لائٹ نکال کے اس طرح باہر تو جہاں بھی ضرورت ہو مثال کے دور پر اگر ابھی ہمیں یہاں ٹائر کے ساتھ ضرورت ہے ٹائر کے ساتھ ضرورت ہے تو ہم اس کو ادھر لگا لیں گے تو یہاں بار اس اشارے کے ساتھ لٹکا لیں گے ہماری ایلی ڈی آن ہو جائے گی یہ دیکھیں اگر ہمیں اب یہ ایلی ڈی لائٹ چاہیے کام کرنے کے لئے تو اچھی خاصی روشنی ہے اس کی تو یہ دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری ہماری ڈی لائٹ آن ہوگی ہے اس کی یہ تار ہے اگر آپ کو کسی چیز کو سمجھ نہ آرہی ہو تو یہ دیکھیں دوستو یہ کافی روشنی ہے اس کی تو یہ دیکھیں دوستو اس کی کافی روشنی ہے تو یہ تقریباً پورے دکان کو روشنی کر رہی ہے پورے کمرے کو تو یہ دیکھیں دوستو اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آرہی ہو تو اس طرح ایلی ڈی لائٹ لگا کر آپ جو گاڑ لگا سکتے ہیں آپ کسی قسم کا بھی کام کر سکتے ہیں چین کا ہو گیا کسی قسم کا بھی بار میں آپ بن کر کے آپ اپنا کام ختم کر کے اس کو لائٹ کو واپس اس ڈبے کے اندر رکھ دیں واپس اس ڈبے کے اندر رہ کر اس طرح اس کی تار اس کو اس طرح اندر لگا کے تار کو یہ تار پوری ہم اس کے اندر لگائیں رکھیں گے تاکہ ہماری تار جو ہے کہیں ڈیمج نہ ہو کہیں سے کٹے نہیں تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور دلچپس ویڈیو ملتی رہیں ملتی موسیقی